مینگورہ شہر آج میں بہت زیادہ رشت دیکھ رہا ہوں کل بہت زیادہ سختی تھی کرپیو جیسا سماتا لیکن آج ٹریپک بھی بہت زیادہ ہے اور یہ جو لوکل ٹرانسپورٹ ہے رشتے وغیرہ وہ بھی چل رہے تو آج انتظامیہ کی جانب سے کافی ریلیف مجھے لگ رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ وزیراعلا خیبر پختنخواہ نے کچھ ہدایت دی ہوگی کہ یہاں شہریوں کے ساتھ تھوڑا سا نرمی کی جائے میرا خیال ہے کہ اس حق میں میں بالکل نہیں ہوں میرے ذاتی رہی یہ ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے نبو ہونی چاہیے اور اس پر عمل بھی ہونی چاہیے کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ بیڑ اور رشت ہے تمام کاروبار جو ہے نبو جو کانی پینے کی جو عشی ہے وہ تو کلے ہے لیکن ٹرانسپورٹ بھی ہے لوگ پیدل گم پر بھی رہے ہیں تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ مکمل کرپیوں سے وہ حضرات متاثر ہوں گے جن کے پاس ڈیڈی ویجز جو ہے وہ ڈیڈی ویجز تو آلیڈی متاثر ہو رہے ہیں ان کے پاس کانی پینے کی چیزیں جو ہے نا وہ میں دیکھ رہا ہوں اور لوگوں سے سن بھی رہا ہوں اور مجھ سے رابطے بھی کر رہے ہیں کہ ڈیڈی ویجز کے جتنے بھی ہیں ان کو کانی پینے کی چیزیں جو ہے نا وہ پہنچانے کے کوشش کی جا رہی ہے عوام شہری جو ہے نا اپنے مدد آپ کے تحت لوگوں کے گھروں کو جو ہے نا چیزیں پہنچا رہے ہیں لیکن وہ تو آلیڈی متاثر ہو رہے ہیں اگر متاثر ہو رہے ہیں تو پھر اس بیڑ کا مقصد کیا ہے کاروباری آزارات بھی متاثر ہو رہے ہیں اور ڈیلی ویجز جو ہے وہ بھی مطلب متاثر ہو رہے ہیں تو پھر اس کا کوئی پیدا نہیں ہے لاک ڈاؤن کا اور جتنا لاک ڈاؤن مطلب کرنا تھا میرے خیال میں یہ ایک دو دن اگر مزید ہو جائے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ کون مطلب جس میں وائرس ہے تو وہ پتا چل جائے گا اگر جس میں نہیں ہے تو میرا خیال میں اللہ کا شکر ہے ابھی تک کوئی کیس سامنے نہیں آیا منگو اور ہمیں اس وقت میں اور ایک کیس جو آیا تھا وہ کل وہ اس کا پتا چلا کہ وہ امریکہ سے ڈاکٹر آیا ہوا تھا اور ایک ہفتہ پہلی کی بات ہے اور جب وہ ابھی ایبٹ آباد میں ہے تو مانیار کا جو علاقہ ہے وہ بھی سل کر دیا گیا ہے اور اس کو بھی کارنٹینہ میں سارے لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ آپ لوگ کارنٹینہ میں چلے جائے تو یہ ایک اچھی بات ہے تو ان کی ضرورت ہے عوام کو چاہیے کہ وہ بغیر کسی مطلب کہے وہ پیس اللہ کرے اور گھروں میں رہے کیونکہ کاروبار آل لڈی نہیں وہ پا رہا ہے ڈیلی ویجز جو ہے مطلب دن کی جو دیاڑی کرتے ہیں روزانہ جو کماتے ہیں اور کاتے ہیں وہ تو آل لڈی متاثر ہو رہے ہیں جب متاثر ہو رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم کو اس پر عامل کر دینا چاہیے اور دکانیں جو ہے نا وہ بند کر دینے چاہیے کاروبار بھی پلس یہ جو چیزیں ہیں وہ بھی ہونے چاہیے ملکہ ملکہ اگر ملکہ میں آج چھٹا روز ہے جس بھی لکڈاون کا لیکن آج بلکل میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا ساری لیپ بلکہ بہت زیادہ لیپ دیا گیا ہے عام شہری جوینہ خردنوش وغیرہ خریدنے میں مصروف ہے اور دکانیں تو بن ہے لیکن عام شہریوں کی تعداد کافی ہے گاڑی بھی جو ہے نا گاڑیوں کی عامدرت بھی جاری ہے اس کے علاوہ یہ جو پبل ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی مطلب آج چل رہی ہے تو مسئلہ توڑا سا آج مختلف ہے کرونا وارس کی رکتام کے لیے منگورہ میں آج جزوی طور پر لاکڈاؤن کا چٹا روز ہے لیکن آج بلکل نرمی کی جا رہی ہے اور بڑی تعداد میں شہری جو ہے نا وہ نکل آئے ہے اور وہاں شہر خردنوش اور دکھر چیزیں خریدنے میں مصروف ہے ٹرپک بھی روان دوا ہے کل کافی سختی کی گئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ کرپیو جیسا سماہ ہو لیکن آج اس کی بلکل براس سے اور مطلب کافی ریلیف دیا جا رہا ہے کروینا وارث کی رکتام کے لیے انتظامیہ نے کافی یہاں پر اخدامات کیے ہیں اور اعلانات بھی کیے جا رہے کہ اپنے گروں سے نہ نکلے لیکن شہری بارل ضروریات کے لیے باہر نکلتے ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں یہ خطرناک بھی ہو سکتے ہیں جتنی بھی ڈاکٹروں سے میری بات ہوئے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافی خطرناک ہے موسیقی 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 موسیقی